نازل سیاسی رساکشی کے مقابلے میں پی ڈی ایم تیرہ جماعتوں کا جھنڈا بنا کر بھی ایک اکیلے عمران خان کے آگے دھیر ہو گئے ہیں اور ایک کپتان نے اڈیالا جیل میں رہ کر پی ڈی ایم کو توڑا بھی اور طاقتروں کو جھنجوڑا بھی اور جلتی پر تیل کا کام اب ملکی عدلیہ کرنے لگی ہے پہلے عدالتوں کے تھرو ہی نئے انتخابات کی تاریخ کا اعلان کروایا گیا اور اب عمران خان کو اڈیالا جیل سے نکال کر عوام میں لانے کا تہیہ کر لیا گیا اور یہ تہیہ طاقتروں نے نہیں بلکہ ملکی عدلیہ نے کیا جس کی شروعات بھی کر دی گئی ہے دوستو آج کی ویڈیو اسی قسم کی خوشکبریوں سے متعلق ہے پہلی خبر تو یہ ہے کہ نئے الیکشن کا بغل بجتے ہی تحریک انصاف فیلڈ میں متحرک ہو گئی اور عوام سے رابطہ بحال کر لیا گیا دوسری خبر یہ ہے کہ عمران خان کو الیکشن مہم میں لانے کے لیے اڈیالا جیل سے نکالے کا ایک مکمل بندوبست کر لیا گیا اب یہ بندوبست کس کی جانب سے کیا گیا اور کون عمران خان پر نظر کرم کر رہا ہے اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ نئے الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ بڑے میاں سے کروانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیا گئے ہیں اس کا جواب دینے سے پہلے آپ کو ایک یہ خبر بھی دیتے چلیں کہ نئے الیکشن میں عمران خان کا مقابلہ بڑے میاں سے کروانے کے لیے تمام انتظامات مکمل کلیے گئے ہیں جبکہ ادھر طاقت اور اس مقابلے کا بھرپور مسئلے رہے ہیں لیکن کیا نواز شریف عمران خان سے الیکشن جیت سکیں گے نواز شریف اور عمران خان کے مقابلے میں طاقتوروں کا کیا فائدہ ہے کیا عمران خان کی زمانت منظور ہو گئی ہے طریقہ انصاف نے کس کی قیادت میں الیکشن کی تیاریاں شروع کر دی ہیں بڑی خبریں آ گئیں ناظرین تن تنہا کپتان کو ہرانے کے لیے سیاسی مخالفین ست اور کوششیں کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اسٹیبشمن اور چند طاقت و حلقے بھی اسی بہتی گنگا میں خوب ہاتھ دھو رہے ہیں لیکن ان سب میں سب سے اہم اور واضح کردار ملکی عدلیہ کا ہے جو سچائی پر چلتے ہوئے خان صاحب کی مشکلات کو نہ صرف کم کر رہی ہیں بلکہ حکمرانوں کو بھی خبردار کر رہی ہیں کہ اب سارے اقدامات آئین کے مطابق ہی اٹھائے جائیں گے اطلاعات ہیں کہ ملکی عدلیہ نے آئین اور قانون کے تحت ہی عمران خان کو ریلیف دینے کا فیصلہ کر لیا ہے جبکہ دوسری جانب طاقتوران عمران خان کے مقابلے میں بڑے میاں کو وطن بلوا کر جو بڑا کارڈ کھیلا ہے اس میں صرف نقصان نونلی کا ہے کیونکہ اس جماعت کو ختم کرنے کے لیے اب ایک بہت بڑا منصوبہ بنا گیا اور منصوبہ کیا ہے عمران خان کو نوازشف سے مقابلے کے لیے کیوں چنا گیا عمران خان کا سیاست مستقبل کیا ہے اور ملکی عدلیہ کس طرح خان صاحب کو انصاف دلوانے والی ہیں عدالتوں نے عمران خان کی کون سی اپیل پر کان دھر لیے ہیں زمان پارک میں پھر شادیانیں بجنے لگے عدلیہ نے اپنا کمال دکھا دیا پی ٹی اے چھوڑنے والے رہنما پارٹی چھوڑ کر پشتانے لگے عمران خان با مقابلہ نوازشف نو لیگ نے چیلنج قبول کا لیا کیا کپتان الیکشن سے پہلے جیل سے رہا ہوں گے طریقہ انصاف کے لیے اچھی خبر عمران خان کی زمانت کے لیے عدالت لگ گئی کپتان الیکشن کمپین کریں گے ہائی کورٹ سے بریکنگ نیوز آ گئی عمران خان کا جیل سے کھڑاک الیکشن مہم کی کیا پولیسی بنانی ہے پلین جاری کر دیا ناظرین بلا شبہ اس وقت عمران خان کے مقبولیت کا توتی بول رہا ہے عمران خان کو اقتدار سے محروم کنے کا عوام کے اکثریت کو رنج ہے لہذا وہ دیوانہ وار ان کے پیچھے چل پڑے ہیں اور اب اس میں عدلیہ بھی شامل ہے جو انصاف کے تقاضوں کو پورا کر کے خان صاحب کو ریلیف دیں گے میڈیا ریپورٹس ہیں کہ پاکستان مسلمی قنون کے رہنما میا جاویل لطیف نے چیئرمن پی ٹی اے کو سیاسی میدان میں مقابلے کا چیلنج دے دیا جاویل لطیف کا کہنا تھا کہ چیئرمن پی ٹی کی کیسوں کے فیسر سننا کر الیکشن تک سیاسی میدان میں لائے جائے پتہ چل جائے گا کہ کون کتنا مقبول ہے انہوں نے کہا کہ ایک ملزم جیل میں فائیو سٹار ہوتیل کی لگزری لائف گزار رہا ہے آٹھ کمرے دس ڈاکٹر اٹیج باتھروم اور لگزری فرنیچر اور ایکسیس مشینیں فراہم کی گئی ہیں جاویل لطیف کا کہنا تھا کہ ملزم کو اتنی سہولتیں دینے کے بعد بھی پوچھا جاتا ہے آپ دیسی چوزہ کھائیں گے یا مٹن دوسری جنب پاکستان طریقہ انصاف ملک میں انتخابی عمل کے آغاز پر سپریم کورٹ کے شکر گزار ہے پی ٹی اے کی کور کمیٹی کے جلاس میں انتخابات سا متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے کا جائزہ لیا گیا کور کمیٹی کے پی ٹی اے کی کور کمیٹی کے جلاس کے علامیہ کے مطابع انتخابی نشان بلے کی فوری فراہمی سمیت ذریعہ التوا معاملات پر بلا تاخیر فیصلے کیے جائیں علامیہ میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن انتخابات کے لیے لیول پلینگ فیلڈ کی دستیابی یقینی بنائے اللہ کی رضا سے چیرمن پی ٹی اے بطور منتخب وزیعظم ملک کی بھاگ دور سنبھالیں گے یہاں یہ بھی بتاتے جلیں کہ سپریم کورٹ نے ففاقی حکومت کو آٹھ فروی دوہزہ چوبیس کو ملک میں انتخابات کا انعقاد یقینی بنانے کا حکم دیا ہے ناظرنا بات کرتے ہیں عمران خان کے جنہوں نے ایک بار پہ انصاف کی فرامی کے لیے عدالتوں کا دروازہ کھٹ کھٹا دیا ہے اطلاع تھا کہ اسلام آباد آئی کورٹ نے ایک سو نوے میلین پاؤنڈ سکینڈل اوٹوشہ خانہ نیب تحقیقات کیسس میں چیئرمن پاکستان طریقہ انصاف عمران خان کی نیب کیسس میں زمانت بحالی کے درخواستیں سماعت کے لیے مقرر کر دی تفصیلات کے مطابق چیف جسس اسلام آباد آئی کورٹ آمر فاروق کے سربراہی میں دو رکنی بنچ سات نومبر کو سماعت کرے گا اسلام آباد آئی کورٹ کے رجسٹرار آفیس نے کاؤس لسٹ جاری کر دی جسس تارک محمود جہنگیری ایک ماہ کے چھٹیوں کے بعد واپسی پر بنچ میں شامل ہو کر بتایا جا رہا ہے کہ سابق وزیعظم عمران خان نے سائفر کیس میں سپریم کورٹ میں زمانت کے درخواست بھی دائر کر دی چیئرمن پی ٹی کی جنب سے سپریم کورٹ سے سائفر کیس میں زمانت پر رہا کرنے کیس صدا کی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں دیا گیا ایف آئی آر کا اندراج بھی دیر سے کیا گیا تمام کیسز سیاسی بنیادہ پر بنائے گئے ہیں اور ایف آئی آر میں دو دفعات لگائے گئے ان کا اطلاق اس مقدمے پر نہیں ہوتا عمران خان کو زمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا غیر مہینہ مدت تک کسی کو آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا ادھر ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے اخلاف انٹرا کورٹ اپیل پر وفاق وزارت قانون اور ایف آئی آر سے میں تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں چیرمن پی ٹی کے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے اخلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سمات جسس گل حسن اورنگزیب اور جسس سمن رفت امتیاز پر مشتمل بنچ نے کی چیرمن پی ٹی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور بیریسر گوھر روسترم اور ایڈیشن اٹانی جنرل منور اکبال دوکل دیپٹی ٹانی جنرل ارشد کیانی دیپٹی ٹانی جنرل عظمت بشی طارت اور جائنٹ سیکرٹی قانون عرفان احمد عدالت میں پیش ہوئے ایک خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے روکن شویب شاہین نے الیکشن کی تاریخ اعلان کو خوش آئین کر دیتے ہوئے تھا کہ پی ٹی پاکستانی کی تمام سیٹوں سے الیکشن لڑے کی بیریسر گوھر کے امراہ نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شویب شاہین نے کہا کہ صدی پاکستان الیکشن کمیشن سمیت تمام سٹیک آلڈرز کی رائے سے الیکشن کی تاریخ اور تائین ہو گیا اس کا کریڈٹ سپریم کورٹ کے دیتے ہیں اس موقع پہ بریسر گوھر کا کہنا تھا کہ آت سے انتقابی مہم شروع ہو گئی ہے ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کے باعث نشان الارٹ نہیں کیا گیا بعد میں الیکشن کمیشن کے جنب سے کہا گیا کہ الیکشن کے لئے نشان الارٹ کر دیا جائے گا ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں پیر یا منگل تک تیریری فیصلہ دے دے گا مطافات لگائے گئے ان کا اطلاق اس مقدمے پر نہیں ہوتا امنان خان کو زمانت نہ ملی تو ناقابل تلافی نقصان ہوگا غیر مہینہ مدت تک کسی کو آزادی سے محروم نہیں رکھا جا سکتا ادھر ہائی کورٹ نے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر وفاق وزارت کانون اور ایف آئی اے سمیں تمام فریقین کو نوٹس جاری کیے ہیں چیرمن پی ٹی کے سائفر کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف انٹرا کورٹ اپیل پر سمات جسس گل حسن اور انگزیب اور جسس سمن رفت امتیاز پر مشتمل بینچ نے کی چیرمن پی ٹی کے وکیل سلمان اکرم راجہ اور بیریسر گوھر روسترم اور ایڈیشن اٹانی جنرل منور اکبال دوگل دیپٹی ٹانی جنرل ارشد کیانی ڈیپٹی ٹانی جنرل عظمت بشیر تارٹ اور جائنٹ سیکرٹی قانون ارفان احمد عدالت میں پیش ہوئے ایک خبر یہ بھی ہے کہ تحریک انصاف کی لیگل ٹیم کے روکن شویب شاہین نے الیکشن کی تاریخ اعلان کو خوش آئین کراد دیتے ہوئے تھا کہ پی ٹی پاکستانی کی تمام سیٹوں سے الیکشن لڑے گی بیریسر گوھر کے امراہ نیشنل پریس کلاب اسلام آباد میں پیش کانفرنس کرتے ہوئے شویب شاہین نے کہا کہ صدی پاکستان الیکشن کمیشن سمیت تمام سٹیک آلڈرز کی رائے سے الیکشن کی تاریخ اور تائین ہو گیا اس کا کریڈٹ سپریم کورٹ کے دیتے ہیں اس موقع پر بریسر گوھر کا کہنا تھا کیا آت سے انتقابی مہم شروع ہو گئی ہے ہمیں انٹرا پارٹی الیکشن نہ ہونے کے باعث نشان الارٹ نہیں کیا گیا بعد میں الیکشن کمیشن کی جنب سے کہا گیا کہ الیکشن کے لئے نشان الارٹ کر دیا جائے گا ہمیں امید ہے کہ الیکشن کمیشن ہمیں پیر یا منگل تک تیریری فیصلہ دے دے گا